پرانی ڈلی کی گلیوں سے ایک اور تحریر آپ کی خدمت میں پیش ہے جس کا عنوان ہے دیوار کوسر ہیں اس کی قلم نگار اور آپ سے مخاطب ہے آپ کا دوست احمد امار سنا ہے پرانی ڈلی وہی شہ جہانہ باد ہے جس کے اٹھ گرد کبھی پندرہ سو اکڑ کی دیوار ہوا کرتی تھی آج اس دیوار کا تو نام و نشان نہیں ہے البتہ نظر نہ آنے والی ایک سرحد ضرور ہے جس کے اس پار نئی ڈلی اور اس پار پرانی ڈلی وزتی ہے ہندو پاک کی سرحد کی طرح یہاں پاسپورٹ اور ویزا کے قائدے تو نہیں ہیں مگر بلا وجہ کی تیر میر اور تعصب یقین مانیے ویسا ہی ہے اکثر سوچتی ہوں کہ جب کسی گھر کی تعمیر میں دیوار کھڑی کی جاتی ہے تو وہ بانٹنے کے لیے تو نہیں کی جاتی میرے خیال سے تو وہ ہمیں حفاظت دینے اور ہمارے سر پر چھت دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے بھئی وہ کب کہتی ہے کہ بڑ جاؤ بڑتے تو ہم خود ہیں بٹوارے وہ بھی بے بنیاد پھر تو ہر گھر میں ایک دیوار کھڑی ہونی چاہیے کہ ادھر رہیں ٹنڈے کھانے والے اور ادھر رہیں ٹنڈے نہ کھانے والے اب بھلا ایک دسترخان پر دونوں ساتھ استغفراللہ پرانی دلی میں پیدا کیا ہوئے گناہ ہو گیا قسم سے بس ذرا سا دلی گیٹ سے آگے بڑھے نہیں پیر کے نیچے کی زمین پرائی ہو گئی بس چلے ان نئی دلی والوں کا تو ٹیکس بھی وصول کر لیں ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے جب تک ہم سکول میں تھے ان بٹواروں سے بلکل ناواقف تھے شاید اس لیے کہ سکول بھی پنکوٹ چھے میں ہی آتا تھا اس وقت نئی دلی جانے کا اتفاق اللہ رکھے نئی دلی والے انکل آنٹی کو اور نئی دلی میں ہی رکھے انہی کی بدولت ہوتا تھا اب اس وقت اتنی سمجھ ہی کہاں تھی کہ دلوں میں فرق نظر آتے بس تب کچھ ہی فرق معلوم ہوا کرتے تھے جیسے ان کے گھر کے سامنے پارک ہے ہمارے نہیں ان کی بیٹی سائیکل چلا سکتی ہے ہم نہیں ان کے گھر کوڑا گھر کے اندر پھیکتے ہیں ہمارے خیر سب کی طرح ہم بھی بڑے ہوئے شکر اللہ کا سو بار ہزار بار کہ عمر کے ساتھ کچھ عقل بھی ساتھ بڑی اللہ سب کی بڑھائیں آمین ورنہ آج کل تو ایسے ایسے ملتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انہیں انجیکشن لگا کر بڑھا کیا گیا ہے اور عقل کی ڈرابس لینا بھول گئے ہیں خیر ہمیں کیا ہم واپس اپنے موضوع پر کالج میں کسی کو یہ نہ یقین ہو کہ پرانی ڈلی کی لڑکیاں بھی کالج آ سکتی ہیں وہ بھی زاکر حسین کے علاوہ کسی اور کالج میں اور سائنس میں دلچسپی نہیں نہیں ہرگز نہیں اور اب بس یہ مت کہہ دینا کہ وہ اول درجہ بھی آ سکتی ہیں اور یہ تو سوچ بھی مت لینا کہ وہ گریجویشن کے بعد مزید پڑھنا چاہتی ہیں ہمارے بارے میں ان لوگوں کے خیالات ذرا سنیے چائے میں ہم بسکٹ نہیں شامی کباب ڈوبو کر کھاتے ہیں اور تو اور مسواک کی جگہ داتوں بھی سیک کباب سے کرتے ہیں نہاتے ہم جمعے کے جمعے ہی ہیں پیدا ہوتے ہی ہماری منگنی ماموں کے بیٹے سے ہو جاتی ہے ہماری امیہ محلے کی دوسری امیوں کے ساتھ بیٹھ کر سوائے گپ شپ کے اور آج کل واتس اپ کے اور کچھ نہیں کرتی کھانا ہم روز ہوتیل سے منگواتے ہیں ہمارے بھائی پورے دن گلی کے بھار سکوٹر پر بیٹھتے ہیں اور اکثر بیٹھے بیٹھے وہیں سو بھی جاتے ہیں بہنیں ہماری پارلر میں ہی بڑی ہوتی ہیں اببہ ہمارے ظالم ہیں شوہر ہمارے نکم میں ہیں بیویاں ہماری ہیں سو اگز لمبی زبان والی بھروسہ آپ ہم پر کیجے گا نہیں ہم آپ کی جیب کبھی بھی کٹ لیں گے اور گلیوں میں ہماری نہ رکھیے گا قدم کیا پتہ کب بڑے گے گوشت کی گرمی سر پر چڑ جائے اور آپ کا ہو جائے کام تمام اگر آپ کا پنکوٹ چھے ہے تو آپ کے ہر ہنر اور قابلیت پر سوالیہ نشان لگانا ہمارا فرض ہے آپ کو اپنے بے بنیاد پیمانوں پر تولنے میں ہمیں بے حد لطف آتا ہے تو تحزیب علم نفاست اور قابلیت کی فرضی سنت پانے کے لیے بتائیں کچھ بھی سوائے پنکوٹ چھے عجیب و غریب ذہنیت ہے جو انسان کو اس کی انسانیت اور شخصیت کے برعکس اس کو اس کے پنکوٹ سوبے زلے اور شہر سے تولتی ہے کبھی ذات سے تولتی ہے کبھی جلد کے رنگ سے تولتی ہے کبھی زمین جاگیر سے تولتی ہے تو کبھی کاغذ پر چھپی سنت سے تولتی ہے نہیں تولتی تو بس انسان کو اس کی انسانیت سے نہیں تولتی جلد کا رنگ تو دیکھ لیتی ہے مگر ہنر نہیں دیکھ پاتی لہجے اور بولیوں میں فرق تو سن لیتی ہے مگر کہا کیا گیا ہے یہ نہیں سن پاتی عجیب و غریب ذہنیت ہے کہ ہر بات پر کہتی ہے کہ تو کیا ہے خیر اب ایسا نہیں ہے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوں ہم دلی چھے والوں نے بھی کوئی کمی قصر نہیں چھوڑ لکھی ارے بھائی اللہ بھلا کرے نئی دلی والوں کا اے جب ون کے یہاں آتے ہیں اگر یہ تھوڑا صفائی ستھرائی کا مظاہرہ کر لیں اے خوش ہو کے نہ جائیں کیا خیر سے ون کی پھپو بھی ذرا تانہ چیٹا کشی کم کر دیں وہ ان کے جا کے خالہ بھی سمجھ لیں کہ اے بہن سارے نئی دلی کوئی ایک سے تھوڑی ہوتے ہیں اللہ رکھے ہیں اچھا دونڈو اچھا ملے گا دلہن کے گھر والے آ کر بیٹھے نہیں گھر پر اور شروع ہو گیا ان کا بات بات پر نئی دلی والے نئی دلی والے ارے بھائی وہ تمہیں تمہاری جگہ سے جوڑیں تو تمہیں درد ہو نہایت ہی اور تم انہیں نام رکھو تو ساتھ خون معاف کوئی بات ہے بھلا اللہ کے گھر حساب تو پرانے والے اور نئے والے دونوں کا ہوگا خیر سے جی جناب مزاق اپنی جگہ بات اپنی جگہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ اکثر یہ سرحدیں پہلے ہمارے ذہن میں بنیاد رکھتی ہیں اور پھر زمین پر جڑ پکڑتی ہیں کئی بار ہم خود اپنے احساس کمتری یا احساس برتری کے سبب دماغ میں کچھ گمان پال لیتے ہیں اور یہ بدگمانی بہتان میں بدل جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ ایسا سوچتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ ویسا سوچتا ہے اور شروع ہو جاتے ہیں بٹوارے جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آپ کو محض پرانی دلی کا ہونے کی بنیاد پر انپڑ گوار اور جاہل سمجھتا ہے بلکل اسی طرح جب آپ کسی کو محض نئی دلی کا ہونے کی بنیاد پر انہ پرست ریاکار اور نخر باز قرار دیتے ہیں وہ بھی برابر کی ہی ہماقت ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا اپنا آپ کی اصلاح کے لیے تنقید کرتا ہے اگر آپ کی کمیوں سے کوئی آپ کو باخبر کرائے تو اسے صرف اپنا دشمن نہ جانے وہ آپ کا خیرخواہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کا اپنا اگر بہتر مواقع تعلیم یا رہائش کے لیے اپنی جڑیں پھیلانا چاہے اور نئی دلی کی طرف رخ کرے تو اسے موقع پرست کہہ کر غیر نہ کر دیں نئی اور پرانی کا فرق صرف پوسٹمن کے لیے رہنے دیں تاکہ ڈاکس ہی پتے پر آئے منفی سوچ سے اوپر اٹھیں عزت کرنا اور دینا سیکھیں زمین پر قدم قدم پر رنگ زبان اور تہذیب میں کئی اقسام پائی جاتی ہیں خدا کی تخلیق میں بے شمار تنوغ یعنی ڈائیورسٹی ہے جو کہ اس کی قدرت اور حکمت کی گواہی دیتی ہیں اس میں عقل والوں کے لیے سبق ہے خود اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب قرآن میں سورہ الروم کی بائیسوی آیہ میں فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے نئی دلی اور پرانی دلی کے لوگوں میں بھی تہذیب کا فرق اکثر نمائی نظر آتا ہے اکثر ان کی زبان اور زبان کے ذائقوں میں بھی فرق معلوم ہوتا ہے ان کی معاشی حیثیت کے مطابق ان کے پہننے اٹھنے بیٹھنے کے ڈھنگ بھی بعض اوقات الگ جان پڑتے ہیں مگر یہ فرق ہمیں ایک دوسرے سے بانٹ کیوں دیتے ہیں یہ فرق تو باندھنے کے لیے ہیں بانٹنے کے لیے نہیں اپنے ہاتھ کی انگلیاں دیکھیں پانچوں الگ ہیں تاکہ مٹھی بن سکے آئیے آج ایک وعدہ کریں وعدہ ایک دوسرے کی تہذیب کے فرق کو اپنانے کا وعدہ اپنے سے الگ کو بھی گلے لگانے کا وعدہ الگ الگ ہو کر بھی ساتھ رہنے کا وعدہ ایک خوبصورت آج کا اور ایک بہتر کل کا چلو بھائی بہت ہوا فضول بات وقت کا زیادہ اللہ بھلا کرے ہمارے پرانے پڑوسیوں کا چلتے چلتے ایک بات یاد آگئی اتنی زور سے ٹی وی چلاتے تھے کہ کوئی محلے پڑوس میں محروم نہ رہے دوردرشن کے ایک ڈرامے کا ایک ٹائٹل ٹراک یاد آگیا دیوار ضروری ہے ہر گھر کے لیے لیکن دیوار سے رشتوں کو ٹکڑوں میں نہ بٹنے دو ہستے ہوئے چہرے ہوں اپنے ہوں سبھی جس میں تصویر کوئی ایسی دیوار پہ سجنے دو